ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ ایک نیا آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کتاب سے یہ کتاب میرے پاس رکھی ہے اور میں اس کی ایک لائن آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں اپنے انٹرپریٹیشن کے لئے تاکہ آپ اپنے جیون کو اور بہتر بنائیں اگر آپ کو یہ بلوگ سچے لگتے ہیں تو آپ انہیں شیئر کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ ورنہ اپنے لئے تو آپ پڑھتے ہی رہیے گا اور پہلی بار پڑھ رہے ہیں تو آپ سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ اسی طرح سے وہ سارے میرے آئیڈیا کو ایک نئے طریقے سے نئے چینل پر انجوئے کرتے رہے ہیں میرا دوسرا من چینل ہے رام ورما اس پر آپ چیزوں کو دیکھ ہی رہے ہیں یہاں پر میں آپ کے لئے کچھ ایک وشیش چیزیں لے کر رہا ہوں بہت میری الکی فلکی یعنی کہ یہ بہت فرینڈلی ٹون رہے گی تاکہ آپ چیزوں کو سمجھیں اور آج سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہم بدلتے ہیں تو ہماری لائف میں کیا بدلتا ہے کئی بار ہمیں کہا جاتا ہے بچپن میں کہ نیگیٹیو نہ بولو نیگیٹیو لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو اور یا پھر نیگیٹیو ایوینٹس میں زیادہ آپ فس کر اسے گلوری فائی مت کرو کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی پاسٹ کی جو مجریز ہیں گلوری فائی کرتے رہتے ہیں ان کو بار بار بتاتے رہتے ہیں پرزینٹ کی سمجھاوں کے بارے میں بھی وہ اتنا زیادہ شیئر کرنے لگتے ہیں کہ مانو وہ ان کا ایک خوبصورت کھلونا ہے پجشن ہے اور یہاں سے انہیں نقصان ہوتا ہے اور کئی بار ہم فلمیں دیکھ کر آتے ہیں سیڈ سونگ گانے لگتے ہیں ان کو نہیں گانا چاہیے کیوں نہیں گانا چاہیے اس لئے نہیں گانا چاہیے کہ بار بار اگر آپ یہ کہتے ہیں اس کتاب کے انصار کے ایم بروک میں کنگال ہوں اگر آپ یہ کہتے ہیں it impresses the subconscious mind with a picture of emptiness جب آپ یہ بولتے ہیں مان لیتے ہیں آپ یہ بولتے ہیں کہ میں کنگال ہوں اس سمجھ میں میں اسی بک کی پہلی لائن پڑ رہا ہوں اس paragraph کی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کنگال ہوں تو اس سمجھ میں آپ اپنے subconscious کے نیورون کے اندر ایک نیٹورک بنا رہے ہیں ہر تھوٹ ایک نیٹورک بناتا ہے ہر ایک تھوٹ آپ کی نیورو پلاسٹیسٹی یعنی کہ آپ کے برین کو چینج کرتا ہے یہ میں نہیں یہ تو سائنس کہتی ہے تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کنگال ہوں میں گریب ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ اس سمیں سبکونشس مائنڈ کو امپریس کر رہے ہیں ایک پکچر بنانے کے لیے اور وہ پکچر ہے خالی پن کی the game of life you must understand the game of life یہ یہ کہتے ہیں کہ as you change you do so do your affairs جیسے آپ بدلتے ہیں ویسے ہی آپ کا سنسار بدلنے لگتا ہے تو ہر چیز آپ کو بدل رہی ہے یہاں پر آپ کی صبح آپ کو بدل رہی ہے آپ کی شام آپ کو بدل رہی ہے آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو بدل رہے ہیں آپ کے کتابیں آپ کے جو نیوز آپ سن رہے ہیں وہ آپ کو بدل رہے ہیں جو آپ کے انٹرنل تھوٹ آپ کو آ رہے ہیں وہ آپ کو بدل رہے ہیں اور یہ بدلاؤ ویسی کے لیے آپ کے انٹرنل ورلڈ میں ہی نہیں ہو رہا یا آپ کے باہری ورلڈ میں بھی بدلاب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ جتنا بھی باہری ورلڈ ہے وہ ایک پیسیکلی سولیڈیفیکیشن ہے آپ کے انٹرنل ورلڈ کا یعنی کہ جو کچھ بھی آپ باہر آپ create کریں گے وہ کچھ اور نہیں ہوگا بلکہ اپنا نقشہ ہی ہوگا اگر آپ کا نقشہ confusion سے بھرا ہوگا ہے تو آپ کا باہری ورلڈ بھی confusion سے بھرا ہوگا اگر آپ کا مانسک نقشہ clarity کے ساتھ بھرا ہوگا ہے تو آپ باہر بھی clarity کے ساتھ چیزوں کو create کریں گے اگر آپ کا نقشہ اندر depression سے بھرا ہوگا ہے تو آپ دیکھے گا رشتوں میں depression ہی لائیں گے آپ بھارے ورلڈ میں بھی depression ہی لائیں گے اس لئے ضروری ہے کہ آپ انٹرنل ورلڈ کو بدلیں اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ پوری دنیا کو اپنے بدل رہے ہوتے ہیں یہاں پر ایک بہت بڑیا انہوں نے affirmation دیا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں the magic path of affirmation کی اس بک کا یہ affirmation ہے that i am now immune to all hurts and frustrations میں اس سمیں سبھی جتنے بھی لوگ مجھے hurt کر رہے ہیں یا جتنے بھی مجھے پریشانیاں یا frustration ہیں میں ان کے پرتی immune ہو رہا ہوں میرے پاس میرے ساتھ اگر یہ سب چیزیں چل لیے ہیں تو ان کا میرے پاس کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے میں ان کے پرتی immune ہو رہا ہوں the power within is perfect peace and perfect poise اور میرے اندر کی جتنے بھی peace ہے وہ بالکل perfect ہے اور وہ مجھے کام یعنی کہ شانتی رکھے ہوئے ہیں یہ جب آپ بار بار کہتے ہیں تو immediately آپ immunity کو gain کرنے لگتے ہیں کہ پرتی روضات مکشکتی کو gain کرنے لگتے ہیں کہ جو بھی frustration جو بھی کنٹا جو بھی depressing thought یا جو بھی hurt لوگوں کی آپ کی طرف آ رہی ہے آپ اس کے پرتی پرتی روضات مکشکتی کو اس سمیں انبھاو کر رہے ہیں اس میں ایک example دیا ہے اس نے کہا ہے کہ my student told me her mother always made scenes on holidays ایک بچے نے بتایا رائٹر کو کہ اس کی ماں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ڈراما کرتی ہے جب holidays ہوتے ہیں at her sister's home the mother said اور ایک دن اس کے mother نے اس کی sister کے گھر پر کہا کہ i never want to die in this house again میں کبھی بھی اس گھر میں دوبارہ نہیں آؤں گی کھانا کھانے اور وہ جلدی ہی hospital میں آ گئی تو کہتے ہیں کہ وہ student ان کو visit کرنے گیا اپنی ماں کو تو ماں نے کہا دیکھو بھگوان نے میرے لئے بہت ساری trial بھیج دی ہیں یعنی کہ بہت ساری پریشانیاں بھیج دی ہیں اب مجھے ان کو patiently bear کرنا ہوگا تو بچے نے جواب دیا ماں بھگوان نے تمہیں یہ illness نہیں بھیجی ہیں یہ پریشانیاں نہیں بھیجی ہیں بلکہ تم نے انہیں attract کیا ہے by your angry words ان شبدوں کے دوارہ جو آپ گصے میں بول رہے ہیں یا گصے کے روپ میں بول رہے ہیں you said you didn't want to dine at hanas again آپ نے تو کہا تھا کہ آپ بہن hanas کے گھر پر دوبارہ نہیں کھانا کھانے آوگی so you are here اسی لئے آپ یہاں پر اس festival پر اگلی سال جو festival تھا اسی دن آپ اسپطال میں ہیں اس پر تم hanas یعنی کہ ان کے sister کے گھر پر ایک بار کھانا کھا رہی ہوگی the mother did so اور ماں نے اس کو visualize کرنا شروع کیا اور within a few weeks doctors کو surprise ہو گیا کہ وہ اپنی بیماریوں کو بڑی تیس سے ٹھیک کر رہی ہے so this is the power یاد رکھے گا جو آپ کو enjoy کرنی چاہیے what you see with your inner eye you meet sooner or later on the external یہ بہت important اسے سمجھ لیے گی سمجھ لی جو بھی آپ اپنے اندر کی آنکھوں میں دیکھتے ہو یعنی جو آپ visualize کرتے ہو وہ جلدی آپ کو ملنے جا رہا ہے یہ quantum physics بھی کہتی ہے کہ جو بھی چیز آج اپنے thought میں intensity اور intention کے ساتھ آپ ڈال دو گے یاد رکھے گا وہ event آپ create کر چکے future میں اور اپنی main channel پر لوگوں سے کہتا ہوں so clearly see your goodness your health your happiness and they will come to pass تو اب آج سے دیکھنا شروع کرو کہ آپ healthy ہو رہے ہیں اگر آپ بیمار ہیں تو بیماری کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ آپ healthy ہو رہے ہیں آپ کی glands آپ کی cells آپ DNA پوری طرح سے heal ہو رہی ہیں دیکھو کہ آپ کے پاس خوشیاں آ رہی ہیں دیکھو کہ آپ سفل ہو رہے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اور جلدی یہ گھٹنا ہے آپ کے جیون میں گھٹنی شروع ہو جائیں گی faith brings fruit یہ کتنا اچھا sentence ہے جب آپ یقین کرتے ہیں تو یاد رکھے گئے یہ ہمیشہ اپنا فل ضرور دیتا ہے بس سوال اس بات کا ہے کہ آپ اس یقین کو یعنی کہ اس faith کو بہت positive way میں use کریں why it is easier to see failure than success unhappiness than happiness رائٹر لکھتا ہے کہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں لوگوں دیکھنا بڑا آسان ہے اور خوشی دیکھنا بڑا مشکل ہے تو رائٹر جواب دیتا 80's in early training یہ بات دھیان سے سمجھ یہ ہماری بچپن کی training میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہ training صرف آپ کو کوئی اور نہیں دیتا بلکہ آپ کا سماج دیتا ہے پکچر دیتی ہیں اسی لئے ہم تھوڑے دن بعد امیر لوگوں کو dislike کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے ہماری امیری کے پرتی ہی disliking subconscious شروع ہو جاتی ہے میں نے ایسی کوئی کہانی نہیں پڑی جہاں پر میں اگر بچپن میں جاؤں تو یہ کہانی آپ نے بہت پڑی ہوگی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا یہ سینٹنس کتنا بھی کافی تھا لیکن اسے نہیں لکھا جاتا اس سینٹنس کو بڑھی بنانے کے لئے یہ لکھا جاتا ہے گاؤں میں ایک گریب کسان رہتا تھا یعنی کہ گریب کے identity دیتے ہی ایسا لگ رہا ہے کہ کتاب پڑھنے کا آند دائے گا یہ یاد رکھے کہ ہماری بہت خراب کنڈیشن ہی کہ ہم اس گریب کو ہی پڑھنا چاہیں گے اگلا سینٹنس بھی آپ نے پڑھا ہوگا اس کا ایک بڑھا باپ اور بیمار ماں تھی اور آپ نے شاید بس یہ گاؤں میں بڑھے ایمین ایک گریب کسان کا ہی ایک بوڑا باپ اور گریب ماں دیکھئے شاید کسی امیر آدمی کی نہیں دیکھئے لیکن امیر کے لئے نہیں لکھا گیا کہنے کا مطلب ہے ہماری منڈ کی کنڈیشن بجپن میں ہمیں کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے نا جو ہمارے ہیروز بنائے جاتے ہیں اس یہ اچھی بیت نہیں ہے یہ ہم نے ان کو اٹیک کرنا شروع کر دیا اور یہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ پر ختم کرنے کے لئے انہوں نے کہا کہ جب اچھی چیز ہوتی ہیں لوگوں کے جیون میں وہ جور سے چلاتے ہیں this is تو آپ اس کا یقین نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ اس طرح سے لے رہے ہیں کہ یہ معنو گھٹی تھی نہیں ہونی چاہیے تھی اور لاکھوں کروڑ لوگوں نے اپنے بھاگے کو دربھاگے میں اسی لئے بدل دیا ہے کیونکہ جب بھی ان کے ساتھ بھاگے شالی کو گھٹ نہ گھٹی ہے تو وہ اس کے پرتی کتنی جور سے مانو چلاتے ہیں کہ جیسے ان کے جیون میں اس کی کوئی اوشکتہ بھی نہیں تھی ایسا یہ رائٹر کہہ رہے ہیں تو جب بھی آپ کے جیون میں کوئی اچھی گھٹ نہ گھٹے تو اس کو بہت شانتی کے ساتھ خوبصورت ایمین اٹیٹیوڈ کے ساتھ اس کا ویلکم کرو انگزائیٹی مت شو کرو میرے اسٹوڈنٹ کو ایکسر کہتا ہوں کہ یونیورس کئی بار آپ کو خوبصورت مومنٹ دے گا پاور دے گا بڑا دھن دے گا خوبصورت خوشیاں دے گا اس سمعے اگر آپ کی انگزائیٹی بڑھ گئی تو یاد رکھے گا یونیورس یہ آپ کو مل رہی ہیں جو بھی بڑا دھن مل رہا ہے جو بھی اچھے رشتے مل رہے ہیں یاد رکھے گا وہ ہے آپ کا ایک سبجیکٹیو انبھو ہے اسے اپنے پاس رکھیں ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے آپ ان بیکار شبدوں کے دوارہ اپنے بھاگے کو دربھاگے میں نہ بدلیں یہ پر میں اسے ختم کرتا ہوں اچھا لگا ہے تو بتائیے گا اور کیا کیا سیکھا لکھئے گا اگلے لوگ کی پرتیخشہ کریے گا میں اسے بنا رہا ہوں گا جنی بات